ہلو ڈیو فرینڈ اینڈ ویلکم بیک اچھا آج بیسکلی میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اوور ہیڈ وارٹر ٹینگ کے بارے میں یعنی اس کا جو سٹرکچر ڈرائنگ ہوتا ہے وہ ہم کیسے ریڈ اوٹ کریں گے اور اس کو ہم کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے سائٹ پہ اچھا یہ ہمارے پاس اوور ہیڈ وارٹر ٹینگ ہے جس کی ہم نے شٹرین بارٹم والا جو سلیب ہے اس کی شٹرین ہم نے پروائیڈ کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو سٹیل بارٹم سٹیل ہے وہ بارٹم سلیب سٹیل ہے وہ ہم نے پروائیڈ کی ہے اور اس کی جو شیر وال سٹیل ہے وہ بھی ہم نے پروائیڈ کی ہے ایکارڈنگ ٹو ڈرائنگ تو ڈرائنگ بھی ہے تو ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو موقع پہ سمجھاتا ہوں سو چینل ضرور سبسکرائب کرو ویڈیو لائک کرو اور پرینڈز کے ساتھ شیئر کرو اچھا تو یہ اس کا ڈرائنگ ہے اس کا یہ پلان ہے سترہ پوٹ تین انچ اس کی لمبائی ہے لنٹ ہے اور ایکسٹرنل اور اس کی جو ویٹ ہے گیارہ پوٹ تین انچ ہے اچھا اور اس کی یہ سیکشن ہے یہ یہاں سے سیکشن کٹا ہوا ہے یہ نیچے آر سی سی کالنز شو کر رہا ہے ادھر سے یہ کالم اور یہ کالم پھر اس کے بعد ہم نے جس طرح یہ شیٹرین پروائیٹ کی ہے یہ باٹم سلیب ہے جس کی تکنس ہم چینچ چینچ کاسٹنگ اس کی کریں گے کنکریٹ پورنگ کریں گے اچھا اس کے بعد یہ ہم نے سٹیل اس کی پروائیٹ کی ہے یہ جو مین سٹیل ہے یعنی مین بارز ہے یہ آدھی انچ والی ہے اس کا جو ڈایا ہے آدھی انچ ہے اور جو اس کی سنٹر ٹو سنٹر سپیسنگ ہے یعنی جو اس کی درمیان والی سپیسنگ ہے سنٹر ٹو سنٹر اس کی سپیسنگ ہے وہ ست انچ ہے یہ ڈبل مش ہے یہ باٹم مش جو ہے یہ اس کی یہ ڈیٹیل ہے اور سیم اسی طرح یہ جو اوپر والا مش ہے اس کی جو مین بار ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہے یعنی آدھی انچ والی ہے اور ست انچ سپیسنگ ہے سنٹر ٹو سنٹر سپیسنگ اچھا اس کے بعد جو ڈسٹریبیوشن بارز ہے جو یہ ڈاٹڈ نظر آرہا ہے یہ دونوں باٹم مش اور ٹاپ مش دونوں یہ ڈسٹریبیوشن بارز ہے درمیان والے یہ جو ڈاٹڈ نظر آرہا ہے اس کی بھی جو ڈایا ہے آدھی انچ ہے اور نو انچ اس کی سپیسنگ ہے سنٹر ٹو سنٹر سیم اسی طرح یہ شیر والز کی بھی ہے یہ اس کی مین بار ہے جو پانچ انچ سنٹر ٹو سنٹر اس کی سپیسنگ ہے اور آدھی انچ اس کا ڈایا ہے اور جو ڈاٹڈ نظر آ رہے یہ ڈسٹریبیوشن بارز ہے یہ بھی آدھی انچ والی ہے یعنی چار ستر والے آٹھ انچ اس کی سنٹر تو سنٹر سپیسنگ ہے سیم اسی طرح یہ دوسری سائٹ والا بھی یہ چار انچ چار ستر والا ہے یعنی آدھی انچ والا ہے اور آٹھ انچ سپیسنگ ہے سنٹر تو سنٹر اس کی ڈسٹرنس ہے یعنی یہ ڈسٹریبیوشن بارز جو ڈاٹڈ نظر آ رہے یہ والے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پانچ انچ سنٹر ٹو سنٹر اس کی سپیسنگ ہے جو ورٹیکل کڑے ہیں ٹھیک ہے میں موکے پہ آپ لوگ کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ لوگ کو یہ ڈرائنگ تھوڑا سا سمجھا ہوں اچھا یہ چار ستر والے یعنی آدھی انچ ہے اس کا جو ڈایا ہے اور پانچ انچ اس کی سنٹر ٹو سنٹر سپیسنگ ہے اس کی ٹوٹل ہائٹ جو ہے یہ اوور ہیٹ وارٹر ٹینگ کی یہ باٹم سے ٹاپ تک اس کی ست پٹ ہائٹ ہے اندر اندر جو اس کی ہائٹ ہے یعنی یہاں سے یہاں تک یہ چھے پٹ ہے اور چھے انچ یہ اور چھے انچ یہ اس کی سلیب تکنس ہے یہ سلیب اور یہ سلیب ٹیک ہے باٹم سلیب اور ٹاپ سلیب اور اس کی جو دیوارے ہیں جو شیر وال ہے وہ نو انچ تکنس ہے اس کی ٹیک ہے یہ اس کی تکنس جو ہے نو انچ ہے دیکھو یہ ہر سی سی کالمز ہیں ٹیک ہے جو ادھر یہ سلیب کے ٹاپ سے یہاں تک دو فٹ کے ہائٹ پہ یہ اوہر ہیڈ وارٹر ٹینک بنے گا ٹھیک ہے جو نیچے ہم نے آلڈی شیٹرین پروائیڈ کی ہے اور یہ ڈبل مش ہے جس طرح آپ لوگ کو یہ ادھر سے ایزیلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو ٹھیک ہے یعنی یہ بارٹم مش ہے اور یہ ڈپ مش ہے ٹھیک ہے ڈبل مش ہے ہم نے پروائیڈ کی ہے ایکارڈنٹو ڈرائنگ اچھا یہ اس کی مین بار ہے جو اس طرح نیچے پڑے گئے جو بارٹم مش ہے اس کے جو مین بار ہے وہ ست انچ سپیسنگ پہ ہے اور اس کی جو ڈایا ہے وہ آدھی انچ ہے یعنی چار ستر والے ہیں ٹھیک ہے یہ والے یہ تھرو آؤٹ اس طرح ہم نے پروائیڈ کی ہے اور اس کا جو ڈسٹریبیوشن بارز ہے جو آپ لوگ کو یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پروائیڈ کی ہے چار نو انچ سپیسنگ پہ ہے یعنی نو انچ اس کی سنٹر سپیسنگ ہے اور آدھی انچ والی ہے یعنی چار ستر والے ہیں ٹھیک ہے ٹاپ اور بارٹم دونوں ٹھیک ہے جس طرح یہ آپ لوگوں نظر آ رہے ہیں یہ ڈاٹڈ ٹھیک ہے یہ ڈسٹریبیوشن بارز ہیں چھا اور اس کے جو شیئر والز ہیں یہ مین بار ہے اس کے جو آؤٹر سائیڈ لگے ہوئے ہیں ورٹیکل ٹھیک ہے اور جو اندر سائیڈ پہ ہے اس طرح ہاریزنٹلی ہم نے پروائیڈ کی ہے یہ ڈسٹریبیوشن بار ہے یہ بھی ڈبل میشے ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو اس کو ٹھیک ہے یہ تو اوٹ اسی طرح ہم نے چار سائیڈ پہ پروائیڈ کی ہے ایکارڈنگ ٹو ڈرائنگ اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے یہ اس کے سائیڈے لگانی ہے یعنی پلائی کے روک لگانی ہے یا پلیٹے لگانی ہے اور چینج اس کی ہم نے کنکریٹ پورنگ کرانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کنسٹرکشن سائٹ ہے تو اس کے جو ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہے اور ایکارڈنگ ٹو ڈرائنگ ہم نے وہ ایکسپلین کی ہے یعنی جو کالم ہیں اس کے جو سٹیل کے سر ہم پروائیڈ کرتے ہیں لیپٹ کے سٹیل کس طرح ہم پروائیڈ کرتے ہیں سلیب اور بیمز کے یہ سارے ویڈیو ہم نے پروائیڈ کی ہے یعنی اپلوڈڈ ہے آلری تو یو کن وچ دیر ویڈیو آلسو اور اس کی جو لنکس ہے وہ نیچے دسکرشن میں لنکس سارے پڑی ہوئے تو یو کن وچ دیر ویڈیو آلسو سو سی یو انشاءاللہ ان دی نیکس ویڈیو تل لین یو تیک کیر با بائی